السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسین نام ہے سبر و رضا کی سینے کا حسین نام ہے راہِ خدا میں جینے کا حسین نام ہے خند کی صفینے کا حسین نام ہے راہِ مولا میں جینے کا حسین نام ہے امت کی صفینے کا حسین آج بھی آنکھوں کے سب کی تارا ہے یزید مہرچہ جیتا ہے جنگ دہا رہا ہے حضرات کل کے بیان میں میں نے تقریب وار حضرت مسلم بن عقیل حالی بن عروہ اور مسلم بن عقیل کے صحابزادوں کی شہادت کو بیان کیا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف سے نکل کر آپ کربلا جس کو نینوہ کہا جاتا ہے وہاں تک آپ مختلی مقامات سے گدرتے ہوئے مقام حاجر مقام صفاہ مقام ضرور مقام معلوم ثالبہ ثالبیہ مقام قصر بنی مقاتل ان سب سے گدرتے گدرتے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہجری ایک سٹھ کی محرم شریف کے افتدائی دنوں میں نینوہ یعنی کربلا شریف میں پہنچ جاتے ہیں امام عالی مقام کے ساتھ ابن عمر بن عمر زیاد کا پروانہ لے کر امام جہاں پہنچے وہاں پہ آکے ملتا ہے اور اس طرح امام کو وہ کہتا ہے کہ مجھے ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو ایسی جگہ پہ جو ہے ڈکاؤں اور ٹھہرنے پہ مجبور کروں جو آپ وہ دانہ یعنی پانی اور فرات سے بہت دور ہو امام نے کہا تھوڑا چلنے دو تھوڑا چلے کہ بس اب یہاں ٹھہر جائیے اب یہاں سے فرات دور نہیں ہے امام پوچھتے یہ کون سی جگہ ہے کسی نے بتایا یہ کربلا ہے امام عالی مقام لفظ کربلا سنیں فوراں فرماتے ہادا موضاو کربیم و بلا یہ کرب و بلا یعنی درد اور غم کی جگہ ہے محت و رکھابینا مقتل و رجالینا یہیں پہ ہمارے اونٹ ہمارے گوڑے باندھے جائیں گے یہیں پہ ہمارے سوار گریں گے اور یہیں ہمارا مقتل یعنی قتل ہونے کی جگہ ہے اب تم چاہو اس کے باوجود بھی حسین آگے نہیں پڑھ سکتا یہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو کربلا میں پہنچے ایک بہت بڑی زمین ہے اس کو نینوہ کا آ جاتا ہے اور اس کے چھوٹے سے حصے کا نام کربلا تھا اس زمین کا نام کربلا تھا جسے ایک بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے اور اس علاقے میں محلے ہوا کرتے ہیں اور زمین کے اعتباس سے جو نام ہوتا ہے تو وہ کربلا ایک چھوٹی زمین کا نام ہے جو نینوہ میں آتی ہے اور اس علاقے کو قصر بنی مقاتل اور کئی ایک نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے اور پھر ابن زیاد بدستور تھوڑے تھوڑے سپاہی بھیجتا رائیات تھا کہ ایران روانہ کرنے کے لئے رے کی حکومت کے لئے عمر بن سعید کو روانہ کیا تھا مگر ابن زیاد کہتا ہے کہ رے کی حکومت اور ایران کے معاملے کو سلجانے کے لئے بعد میں جانا پہلے حسین بن علی کفا کربلا کی طرف کفا کی طرف آ رہے ہیں ان کو جو ہے مرہم سر کرنے کے لئے تم جاؤ اب عمر بن سعید جو تھا یہ وہ آدمی تھا جس کا باو سعید بن ابی وقعص رضی اللہ تعالیٰ نے عشر مبشرہ میں سے ہیں ان دس خوشنصیب صحابہ جن کو سرکان دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی ان کا بیٹا عمر بن سعید باپ جنتی ہے جس کو دنیا میں مصطفیٰ نے جنتی بنایا اور بیٹا وہ ہے جس کی پیشانی پر اہل بیتھے رسالت کے خون کا داگتا جانتا تھا امام پاک کا مقام کیا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کہ ایک دن کی مولد تو سوچ کے بتاتا ہوں ابن زیاد نے کہا اگر رے کی حکومت امام کے مقابلے نہیں جاتے تو پھر رے کی گورنری بھی نہیں ملے گی ایک دن مولد کے بعد چونکہ دنیا نے دماغ تک پہرہ ڈالا تھا کہ ٹھیک اب یہیں لسکر کو لے کر نینوہ اور کربلہ جاؤں گا یہاں تک کہ عمر بن سعید پہنچ گیا اور امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے جہاں آپ رکھیں وہاں اپنی فوج اپنی لسکر بیس ہزار سواروں کو اپنے سواروں کو لے کر پہنچا آپ بتائیے امام عالی مقام کے لیے ابن زیاد شام سے اور علاقوں سے فوج سپائی بلاتے بلاتے لوگوں کو اپنی سفر سالاری اور کارکردگی میں لوگوں کو امام کے مقابلے میں بیجتا رہا ہوتے ہوتے تاجب ہوگا بائیس ہزار کا لسکر میدان نینوہ اور کربلہ میں ابن زیاد نے جمع کر دیا اور امام پاک کے ساتھ کچھ بیاسی لوگ ہیں جس میں سے بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں خواتین بھی ہیں اور ان کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ بائیس ہزار کا لسکر ایک امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نوہ کچھ دن پھیلے یعنی محرم کی افتدائی تاریخوں میں امر بن ساتھ سوئے ملاقات کرنے رات کو بلاتے ہیں امام عالی مقام فرماتے ہیں دیکھو میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک کہ تم لوگوں کے خط نہیں آئے کوفہ کے بڑے بڑے آگے وانوں نے جو خط لکھے تھے پورا جو ہے امام پاک نے وہ ساری خط امر بن ساتھ کو دکھائے یہ فلان یہ فلان فلان انہوں نے بلائے اگر اب چاہتے ہو کہ میں تمہاری طرف نہ ہو تو واپس مجھے جانے دو میں مدینہ مکہ جاؤں گا اگر یہ بھی نہیں چاہتے تو مجھے ایسے رستے کی طرف جانے دو جو نہ مکہ جاتا ہو نہ کوفہ جاتا ہو یہ بھی نہیں چاہتے تو مجھے کسی سرحدی اور کسی بورڈر کے علاقے پر ٹھیرنے دو اگر یہ بھی نہیں تمہیں منظور ہے تو مجھے دمشق میں یزید کے پاس جانے دو جس طرح میرے بھائی امیر امام حسن نے امیر معاویہ سے معاملہ سلجایا تھا میں خود یزید سے جا کے بات کرتا ہوں یہ ساری باتیں ہیں اور ایک مورنی خلکتا ہے کہ امام پاک نے فرمایا تھا اگر ان میں سے کوئی بھی شد تمہیں قبول نہیں آئے تو مجھے ہندوستان کی زمین میں جانے دو مجھے ہندوستان کی زمین میں جانے دو اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ جانے رہبت نانا جان سے سنا ہے کہ ہندوستان سے مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے محبت کی خوشبو آ رہی ہے اس زمین والے میری عزت اور میرے مقام اور میرے منصف کو جانتے ہیں امام عالی مقام کربلا کے میدان میں ہماری زمین کا نام لیتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی فخری کی بات ہے کہ امام اس زمین میں آنے کی خواہش کر رہے ہیں ایک بہت بڑا پنڈت تھا اس نے امام پاک کی صیرت جب پڑی تھی اس نے کہا تھا کہ حالات ایسے تھے کہ امام نہ آئے اب وہ اپنے اعتباس سے بول رہا ہے اس کو اب دلیل مد بنائیے گا وہ اپنے اعتباس سے بولا تھا اگر امام کربلا سے ہندوستان آ جاتے اور اگر اپنا پاؤں یا اپنے کلی گنگا میں کر دیتے زندگی بر دنیا کا کوئی بھی ہندو گنگا میں عدب کے لیے پاؤں نہ ڈالتا اگر امام آ کر یہاں پر جو ہے اپنا قدم رہی ہے اپنی محبت کے نظرانے لوگوں نے امام کے تاریخ پڑھی تو تاریخ پڑھ پڑھ کے اپنے اظہار اور اپنے جو ہے اپنے خیالات کا امام کے بارگاہ میں لوگوں نے محبت کے نظرانے پیش کیا ہے غیروں نے بھی امام پاک کی صیرت پڑھ کر ان کی زندگی اور ان کے حالات کو پڑھ کر اپنے محبت کا اظہار کیا ہے ڈاکٹر رام کرشنل راہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے اس نے بھی امام پاک کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے کتنے سادو کتنے سنتوں نے امام کی زندگی کو موڈل بنایا ہے بلکہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا سنیا سی سادو کہتا ہے اگر ترقی اور اگر کامیابی چاہتے ہو تو حسین کے فارمولے کو ملک میں رائز کر دو کامیابی مل جائے گی اسی اندیا کا ایک بہت بڑا پولیٹیکل لیڈر جسے لوگ گاندھی کہتے ہیں اس نے کہا تھا اگر میں حسین کی طرح بہت تر سواروں کو حاصل کر لیتا تو یقیناً ایک دن میں برطانیہ سے ہندوستان آزاد کروا لیتا یعنی لوگوں نے اپنے اپنے نظریات امام کے بارگاہ میں پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے امام کو وہ زندگی عطا فرمائی ہے خیر امام پاک نے یہ شرطیں رکھی امر بن سعید نے فورا وہ خط لکھا خط میں لکھا کہ اللہ نے صلح کی صورت پیدا کر دی ہے اور کتنی بڑی اچھی باتیں امام کر رہے ہیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایسے آدمی کی باتیں ہیں جو اپنی قوم کا خیرخواہ ہے ابن زیاد جب خط پڑتا ہے امر بن سعید کا ہاں ایک کسی شرط کو منظور کر لینا چاہیے تاکہ خون رزی نہ ہو ابن زیاد دستخط کرنے والا ہی تھا مگر شمر جل سوشن کر کے ایک بدبخت بیٹھا تھا اس نے ابن زیاد کو بھڑکا دیا کہ اوہ ابن زیاد کیا کر رہا ہے اگر آج حسین صحیح سلامت ہماری سیمہ و سرس سے نکل جائیں گے تو یاد رکھیے غلبہ ان کے لیے ہوگا اور مغلوبیت ہماری لیے ہوگی اور پھر وہ ہماری زمین پہ آ گئے ہیں لوگ آ کر کہیں گے کہ تمہاری زمین پہ آ کر ایسے ہی چلے گئی ابن زیاد کچھ کر نہ پایا ایسی بھڑکاؤ تقریر کی کہ ابن زیاد کی رائے بدل گئی شمر کہتا ہے رہی بات عمر بن سعید کے خط کی تو مجھے تو پتھائے کہ رات رات بیٹھ کر عمر بن سعید حسین بن علی سے باتیں کرتے ہیں بس اہی بات سے ابن زیاد کی رائے بدلی اور اس نے خط لکھا کہ تمہیں جس مقصد کے لیے بیجائے عمر بن سعید اس مقصد کو پورا کرو یا تو تم اپنی سپے سالاری سے استفاد دے دو اور لسکر شمر کی حوالے کر دو یہ خط شمر کی حوالے کیا اور چند صفائیوں ساتھیوں کے ساتھ شمر میدان کربلا میں پہنچا اور عمر بن سعید کو جب خط لکھاتا ہے جلال میں آیا عمر بن سعید کا بدبخت تو ہی وہ آدمی ہے اللہ امن اور سلح کی جو ہی بات آ گئی تھی مگر تیرہی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے شمر کہتا ہے بات لمبی مت کر بتا اب یہ لسکر میرے حوالے کرتا ہے یا پھر ان شرطوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے امام کے ساتھ جاتا ہے دنیا نے ان کے ذہن و فکر کو بدل دیا تھا عمر بن سعید کہتا ہے کچھ بھی ہو میں تیرے حوالے تو لسکر نہ کروں گا کہ ٹھیک ہے اب اس طرح امام عالی مقام کے جو ہے حالات اور امام عالی مقام کے لئے بائی سزار کا لسکر جدار جمع ہو گیا محرم شریف ہجری ایکسر اور ساتھ تاریخ کو شام کو پانی بند کیا یعنی ساتھ کی شام آٹھ نو اور دس ساڑے تین دن اس اعتبار سے ہوتے ہیں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مشکیزے میں کھانا دانا پانی وہ چلتا رہا مگر صبح ساتھ تاریخ کو پانی دانا نہ رہا اب اس وقت سے لے کر آشورہ کی رات تک جب آشورہ کی رات دس بھی محرم آئی عمر بن سعید اپنے سوار کو امام پاک کے پاس بیچتا ہے کہ صبح اب جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ امام پاک فرماتی ہے تمہیں معلوم ہیں امام پاک نے ساتھیوں کو بلایا جمع فرمایا کہ دیکھو یہ سب میرے جان کے دشمن ہیں میرے بعد وہ پھر تم لوگوں سے وہ کچھ بھی نہ کریں گے لہذا امام پاک اپنے ساتھیوں سے کہتے تمہیں جانا ہو تم جا سکتے ہو حبیب بن مظاہر ہے حضرت برعین بن حدیر ہے حضرت زہر بن قین ہے حضرت نافع بن حلال ہے یہ امام پاک کے ساتھی ہیں کہ آپ چلے جاؤ آپ اپنی میرے لئے اپنی جان جوخم میں مت ڈالو امام پاک سب کو سمجھا رہے ہیں مگر امام پاک سمجھتے ہیں کہ شاید شرما شرمی میں یہ آدمی ایک دوسرے اٹھنے ہی پا رہے ہیں امام پاک نے شام کو تھوڑی دیر کے لئے چراغ گل کر دیا کہ اندھیرے میں تم جو جائے چلے جائیں ان پہ کوئی ملامت نہیں آئے امام پاک نے چراغ گل کیا کہ اندھیرے میں چلے جائیں گے شاید اجالے میں ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم میں حیاء میں اٹھنے ہی پا رہے ہیں مگر امام نے تھوڑی دیر کے بعد جب تراغ دوبارہ جلایا تو دیکھا ان ساتھیوں کی وفا کو کہ جہاں بیٹھا تھا وہی پہ موجود ہے اللہ اللہ اور امام ساتھی امام پاک کے ساتھی گویا کہہ رہے تھے حضور ہم آپ کے ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں آیا ہے ہم سفر ساتھ ساتھ چلتے ہیں بے وفا رہا بدلتے ہیں حضور ہم تو جان کے ندرانے پیش کرنے کے لیے آئے ہیں آپ چاہیں کچھ بھی ہو غازی بنے یا شہید بنے جب دیکھ کر لیا ہے تو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ آئے اور جب دیکھی آئے تو حشر میں بھی امام آپ کے ساتھ رہیں گے اللہ اللہ امام پاک نے اور آپ کے ساتھیوں نے رات کو خوب عبادت کے مزے لیے اور اللہ اللہ امام پاک تسبیح و تحلیل آپ کے صاحب زادے میں نے بتایا آپ کے ساتھ کون کون تھی ان سب لوگوں نے جو ہے عبادت کے خوب مزے لیے امام پاک مدبر آدمی سمجھتے ہیں حالات کیا ہونے والے ہیں کیا ہونے والا ہے امام پاک اور رات گدر گئی اور دسویں محورم کی صبح جب نمودار ہوتی ہے اللہ اللہ عمر بن سعید سورج نکلتے ہیں اپنے ساتھیوں کو خیمے پہ جمع کرتا ہے اور اپنے تیر کو کمان میں لگا کر کہتا ہے ساتھیوں گوا رہنا ابن زیاد کو گواہی دینا کہ سب سے پہلے امام کے خیمے کے طرف تیر میں نے چلایا تھا یہ حال دیکھا ہور بن یزید تمیمی جو امام کو وہاں روکنے پہ مجبور کیا تھا جو ابھی یزیدی لشکر کے طرف ہے انہوں نے دیکھا ان کو اس آدمہ تھا کہ یہ بھی حال ہو جائے گا ہور بن یزید تمیمی کہتے ہیں اور عمر بن سعید کیا واقعی ان کے طرف تیر چلائے گا کہاں ایسی تیر جس میں جو ہے خون کی بارش ہوگئی حضرت ہور بن یزید کے جسم کے کپ کپی تاری ہو گئی ایک عراقی آدمی بولتا ہے یہ کیا بات ہے آج تمہارا جسم لذب رضا بن دام ہور آئے جسم میں کپ کپی تاری ہے مجھے تو شام و کوفہ میں جب پوچھتا تھا کہ کون بہادر ہے تو میں تمہارا نام لیتا تھا مگر آج میدانی رضم میں آکے تم جو ہے کاپ رہے ہو حضرت ہور کہتے ہیں وہ جنگیں لوگوں سے ہوا کرتی تھی بہادروں سے ہوا کرتی تھی آج کی جنگ سپاہیوں سے نہیں ہے آج کی جنگ آخرت سے جنگ ہے اپنی قبر سے جنگ ہے مگر ہور کسی بھی قیمت پہ آج آخرت کو نہیں جانے دے گا یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کی ایرے لگائی امام کے خیمے کے پاس آئے اور کہا امام میں ہی وہ حکم نصیب انسان ہو جس نے آپ کو اس میدان میں روکنے پہ مجبور کیا تھا حضور مجھے معاف فرمائیں امام نے معاف کیا اور امامِ آلی مقام فرماتے ہور جا تو آزاد ہے ہور کا مطلب وہ تھا ہے آزاد کہ تیری ماں نے تیرا نام رکھائے ہور تو دنیا میں آزاد آدمی ہے امام تجھے نارِ الٰہی سے آزاد کرتا ہے نارِ عذاب سے آزاد کرتا ہے اللہ اللہ امامِ پاک جو ہے ان کو دعائیں دیتے ہیں کہ اب اتر آؤ حضرتِ ہور کہتا ہے حضور اب اترنے سے بہتر ہے کہ میں اسی پہ سوا روکر آپ کے سامنے جو میں نے روکنے پہ آپ کو مجبور کیا تھا اب اس کا دفاع کروں گا اب گھوڑے سے نہیں اترنا ہے حضور آپ کی وفا کا حق یہ ہور قبیلِ بنو تمیم کا آدمی ادا کرے گا اب امامِ پاک کے ساتھ اب جنگ مکمل شروع ہو گئی یزیدیوں کے طرف سے سالم و یسار جو یزید ابنِ زیاد اور زیاد کی آزاد کردہ غلام تھے ان کی طرف سے آئے امامِ پاک کے طرف سے حضرتِ بریر بن حدیر یہ نکلے امامِ پاک نے بٹھا دیا ایک آدمی جن کا نام حضرتِ عبداللہ بن عمیر قلبی تھا جو قبیلِ بنو قلب وہ قبیلِ بنو علیم کہتے وہ ابھی ابھی ان کی شادی ہوئی تھی امامِ پاک سے اجازت دی امامِ پاک نے اجازت دی جیسے ہی وہ میدانِ رزموں میں پہنچ آئے اس نے زیاد کے دو صفائی سالم و یسار کو موقعی نہ ملا ایسا وار کیا کہ ان کو ایک ہی بار میں چت کر دیا اب جو ہے جب دیکھا کہ یہ دو چاہ صفائی آئے اور عبداللہ بن عمیر قلبی نے ان کو تہہ تیک کر دیا یزید کی جو لشکروں کی طرف سے کئی ایک آگئے جب گھیر لیا حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی کو ان کی بیوی خیمے میں بیٹھ کر یہ سارا حال دیکھ رہی تھی اپنے شور کو یزیدی نرگے میں دیکھ کر وہ بھی چلائی آگے پڑی اور اپنے شور سے کہہ رہی ہے لڑتے جائیے لڑتے جائیے آپ کو اہلِ بیت کی طرف سے جزا ملنے والی ہے آپ کو اہلِ بیتِ نبوت کی طرف سے صلح ملنے والا ہے اور اپنے شور کی بہدوری کو دیکھ کر ان کی بیوی بھی لڑنے میں مشکول ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی کی انگلیاں کٹ گئیں دوسری ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں اور ایک ہاتھ سے اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں تو چلی جا اور دوسری ہاتھ سے لڑ رہے ہیں امام پاک کہہ رہی بیوی آ جاؤ عورتوں پہ قطر واجی وہ قطار ضروری نہیں آئے مگر وہ ان کو بھی اہل بیت کی محبت اس طرح گالیب آگئی لڑتی جار امام کے کہنے پہ جب وہ لوٹ آئے یعنی ابھی ابھی ان کا نکا ہوا تھا اور روایتوں میں بعض جگہ لکھا ہیں کہ جب امام پاک کا یہ کافلہ نینوہ میں آیا تھا پاس والی آبادی میں رہنے والے تھے عبداللہ بن عمیر قلبی ابھی ابھی نکا ہوا تھا کچھ دنوں پہلے ان کی ماں اپنے بیٹے اور بہو کو لے کر امام پاک کے پاس آئی تھی اور کہا تھا ہمارا خاندان جب آپ کے والد گیرہ میں کوفہ میں اور ان کے بیٹے آپ کے بھائی امام حسن کوفہ میں تھے ہمارا خاندان ہمیشہ سے آپ کا محب رہا ہے اب ہمارے پاس آج تو دینے کے لئے کچھ نہیں ہے مگر امام آج آپ میدان کربلا میں آئے ہیں میں بیٹا آپ کی بارگاہ میں قربان کرنے لائی ہوں بتائیے انہوں نے اپنے بیٹے اپنے بہو کو امام پاک کے پاس بیجا اور ابھی تو اس دلن کی ہاتھوں کی مہندی بھی خوشک نہیں ہوئی ہے اور ان کے جو ہیں ابھی مکمل طور پر زندگی کے لذتیں بھی انہوں نے حاصل نہیں کی ہے مگر اس ماں کا کلیجہ اس کو سلام ہو کہ میرا بیٹا دنیا میں رہے نہ رہے میں قیامت کے دن خوش نصیب ہو جاؤں گے اگر میرا بیٹا آپ کی وفا میں شہید ہوتا ہے تو ماں کے رہی ہے مجھے فخر ہوگا قیامت کے دن مجھے شہید کی بیوی سے حشر میں بلایا جائے گا یہ محبت یہ تھی یہ جو ہے ان کا جو ہے صلاح تھا حضرت عبداللہ بن عمیر کل بھی شہادت کا جام پی جاتے ہیں ایک ایک کر کے امام پاک کے ساتھ لمبی داستان ہے حضرت عبداللہ حضرت زہر حضرت بن قیر حضرت حبیب بن موزائی حضرت حور بن یزیر اور جب میدان کازار میں حور بن یزیر تمیمی نکلے ہیں ایو مشرح کر کے ایک بہت بڑا شاہد تھا کوفہ کا وہ کہتا تھا قسم اللہ کی میں نے میدان رزم میں حور کو دیکھا تھا کہ جب وہ گوڑے سے اترے جب ان کے گوڑے پہ کسی نے وار کیا اور جب گوڑا ان کا بیکار ہو گیا تو حور نے ہاتھ میں تلوار لے کر گوڑے سے اتر کر عربی میں ایک شیر پڑا تھا جس کا مطلب یہ تھا اے یزیدیوں اگر میرا گھوڑا بیکار کر دیا ہے تو کیا ہوا حور بیکار ہونے والوں میں نہیں ہے حور بیکار ہونے والوں میں نہیں ہے اور اس طرح شیر نر کی طرح جھپتے کہ جہاں جاتے ان یزیدیوں کے جو ہے سر گیند کی طرح اُسلتے اور ایسا لگتا تھا زمین کربلا میں امام کے ساتھیوں نے یزیدیوں کے سر کی کھیتی کا وہ دیا ہے کھیتی بوئی تھی ایسا آل تھا اور امام پاک کے ساتھی حضرت زہر بن قیل حضرت حبیب بن موزائی ایک ایک کر کے امام پاک کے ساتھی کربلا کے میدان میں شہادت کا جام پیئے اور ان کا جو حوصلہ اور ان کی جو بہدوری تھی کیا کہیے بائیس ہزار کا لسکر جرار تھا کہیں ایک ہزار کو امام کے چند ساتھیوں نے جہنم رسید کر دیا تھا اب جب آدمی جان لیتا ہے کہ مجھے شہیر ہی ہونا ہے تو پھر وہ پرواہ نہیں کرتا امام پاک کی ایک کرامت یہ تھی کربلا کے میدان میں جان لیتا ہے جان لیتا ہے کی وفاداریت تھی کہ جب تک ایک بھی جان لیتا ہے امام پاک کے خاندان سے کوئی بھی لڑنے کے لیے اجازت نہ پایا یعنی پہلے وہ آئے جو امام پاک کے ساتھ تھے اب امام پاک کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد امام پاک یعنی اہلِ بیتِ اتھار کے جو گھر والے ہیں حضرتِ مسلم بن عقیل کے صاحبزادے حضرتِ عبداللہ بن مسلم عقیل حضرتِ امام عالی مقام سے جو ہے جو اجازت طلب کرتے ہیں مقامِ معلومِ اسطالبیان میں امام نے پوچھا تھا بتا دیا تھا کہ آپ کے والد کی شہادت ہو گئی ہے اور امام کے ایک ساتھی حضرتِ قیس بن مسید سیدہوی وہ بھی جب خط لے کر کوفہ پہنچے تھے تو ابن زیاد نے ان کو بھی چھت سے گرا دیا تھا امام پاک کہتے ہیں بیٹا ابھی تو تمہارے باپ اور تمہارے دونوں بھائیوں کی جدائی کا غم بھی نہیں ہلکا ہوا میں تمہیں اجازت کیسے دوں حضرتِ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کہتے ہیں حضور ان کے بعد تو اب دنیا میں مزائی نہ رہا حضرتِ عبداللہ بن مسلم عقیل میدانِ کارزار میں آتے ہیں اور اس طرح بہدوری کے جہور دکھاتے ہیں کہ جب ان کو یزیدیوں نے گھر لیا ان کے چچا یعنی حضرتِ عقیل کے دوسرے صاحبزادے اور حضرتِ مسلم بن عقیل کے بھائی حضرتِ جعفر بن عقیل حضرتِ عبداللہ بن عقیل حضرتِ محمد بن عقیل حضرتِ عبدالرحمان بن عقیل ان مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے دیکھا کہ بتیجے کو چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھر لیا ہے ایک ایک کر کے یہ سارے حضرتِ عقیل کے صاحبزادے میدانِ رزموں میں کود پڑتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں لوگوں کو بتا دیتے ہیں ہمارا نصب یہی کافی ہے کہ ہمارے دادا کا نام مولا اے کائنات ہے جس کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ خیبر آج بھی ان کی بہدوری کی گواہی دیتا ہے جس کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ محمدِ عربی نے جنہیں اسد اللہ کہا ہے ہم ان کے صاحبزاد ہیں جہاں جاتے ہیں اور جس طرف جاتے ہیں ان یزیدیوں کے سر گاجر مولی کی اتنا کرتے ہیں اور زمینِ کربلا کو ایسا رنگین کرتے ہیں ایسا لگا ہے کہ گویا یہ کھیتی کر رہے ہیں اور زمینِ کربلا پر یزیدی سروں کو کھیتی کی شکل میں اہلِ بیتِ رسالت کے زبان بور رہے ہیں اللہ اللہ حضرتِ مسلم بن عقیل کے صاحبزادوں کی شہادت کے بعد حضرتِ علی کے صاحبزادے حضرتِ عباس بن علی ہے حضرتِ عثمان بن علی ہے حضرتِ محمد بن علی ہے حضرتِ جعفر بن علی ہے امامِ پاک یعنی مولاِ کائنات رضی اللہ عنو کے یہ صاحبزادے حضرتِ عباس کو چھوڑ کر یہ تینوں صاحبزادے جب میدانِ رزموں میں پہنچتے ہیں اللہ اللہ بڑے بڑے جو شام اور کوفہ کے بہادور جو عمر بن سعید نے پہلے ہی سے تیار کر کے رکھے تھے ان کے مقابلے میں آتے ہیں آپ کو تاجب ہوگا حضرتِ علی کے ان تین صاحبزادوں نے تقریباً تقریباً سارے تین ہزار یزیدیوں کو میدانِ کربلا میں تہے تیک کر دیا تھا یہ تین آدمیوں کی بہادوری بتائیے یہی حضرتِ مولاِ کائنات کی صاحبزادے شہدت کا جام پی لیتے ہیں اور خیمے میں تو ایک کوہرام مچائے اتائیے حضرتِ امامِ عالی مقام کے ایک صاحبزادی جس کا نام حضرتِ سکینہ تھا سات سال کی صاحبزادی ہے حضرتِ سکینہ امامِ پاک کی صاحبزادی ہے جن کا رشتہ سبات ہو گئی تھی کہ بڑے ہوں گے تو امامِ حسن کے صاحبزادے محمد قاسم کے ساتھ ان کا نکاح ہو جائے گا بات ہوئی ہے منگنی ہو گئی تھی شادی نہیں ہے یہ تو برا ہو ان شیعہ لوگوں کا بتائیے اس میدانِ کارزار میں کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ نکاح ہوگا نکاح ہو سکتا ہے اس جگہ پہ یہ سب شیعہ لوگوں نے قصیدے پر پڑھ کے قاسم تمہاری مہندی ہے سکینہ تمہاری مہندی ہے بتانے ایسے ایسا بیان کر کے اور پھر ہمارے لوگ بھی نہ کچھ تحقیق کرتے ہیں جہاں دیکھو کیسا ماہولے رکشہ والا رکشہ چلا رہا ہے اور زور سے ٹیپ بج رہی ہے مہندی ہے قاسم تمہاری دلہن بنی ہے سکینہ معاذ اللہ بتائیے جہاں پر اپنا اہل و ایاد اور جہاں پر اپنے رشتہ دار و جوار اور چھے مہینے کا شہادت کا جام دیتا ہو بائیس سال کا علی اکبر مولا کی بارگاہ میں جان اور شہادت کا جام پیتا ہو بتاؤ وہاں کبھی باپ سوچے گا کہ اپنی بیٹی کا نکاح کرے وہاں کبھی ماں سوچے گی کہ اپنی بیٹی کا نکاح کیا جائے یہ سب شیاؤں کی روایے ہیں اور اس طرح واقعہ پیش کرتے ہیں جیسے کربلہ والوں کو مجبور بنا دیتے ہیں کافر سنے گا تو کیا بولے گا اتنے مجبور تھے تمہارے نبی کے گھر والے زینب روتی ہے سکینہ روتی ہے اور قاسم رو رہے ہیں زش شہربانو رو رہی ہے ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں جیسے مجبور تھے مجبوری مت بیان کر حسین کی عظمت بیان کر کربلہ میں حسین کا پاور کربلہ میں بیان کر حسین کی کرامتیں کربلہ میں بیان کر حسین کو کسی نے کہا تھا اے حسین دیکھ فرات موجے مارتا ہے مگر تجھے ایک کترہ نہ ملے گا حسین کے دل پہ غم آیا امام پاک کہتے مولا اس کو پیاسا مار اتنا کائنا تھا کہ اس آدمی جو ایک گھوڑے سے گیرا اور اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں فس گیا گھوڑا بھاگا اور بھاگتے بھاگتے اس سوار کو بیسہ لے کے گیا پورا میدان کربلہ گنایا اور پیاسا مارا اس کو اس گھوڑے نے حسین پاک کی یہ کرامت تھی جو حسین کو پیاسا کہتا ہے حسین کہتے مولا اس کو پیاسا مار اللہ فوراں پیاسا مار دیتا ہے خیمے کے پیچھے ایک کھندک جل رہی تھی ایک آدمی کہتا ہے حسین اور تو نے تو دنیا ہی میں جہنم کی آگ تیار کر رکھی اماز اللہ امام پاک کے دل پہ صدمہ پہنچا امام پاک کہتے مولا اس کو بھی آگ میں جلا اتنا کہنا تھا اس کا گھوڑا اس کو اُدھتا ہے وہ گرا اور گھوڑے نے اس کو لپیٹ کر ایسا جو ہے آگے فکا کہ وہ اسی خیمے کی آگ میں جل جاتا ہے یہ حسین کی کرامت ہے کرامتیں بیان کر زینب رو رہی ہے سکینہ رو رہی ہے قاسم مہدی ہے تمہاری سکینہ مہدی ہے تمہاری یہ سارا کیا ہے لوگوں نے پورا نقشہ کربلا کا بگار ڈال آئے مجبور بنا دیا ہے بیان کرنا ہے حسین کی عظمتیں بیان کر حسین پانی کے لیے نہیں ترسے سے قسم رب کعبہ کی فراد لب حسین کو ترس رہا تھا موجہ فراد لب حسین کو ترس رہا تھا حسین مجبور تھا کربلا کے میدان میں نہیں میرا تو ایمان کہتا ہے سلکتے ہوئے دشت میں برفیل موسم کو اٹھا لاتے بھیگو کر نور کے پانی سے شبنم کو اٹھا لاتے حسین ابن علی کی تشنا لبی راز تھی حسین ابن علی کی تشنا لبی تو ایک راز تھی ورنہ فرشتہیں خانہ کعبہ سے زمزم اٹھا لاتے فرشتہیں خانہ کعبہ سے زمزم اٹھا لاتے یہ میرے حسین کا پاور تھا مگر حسین کرامت ہے نہیں حسین آس صبر دکھا کر قیامت تک کے لئے صبر کا نام حسین روشن کرے گا یہ حسین پاک ہے یہ حسین پاک کا مرتبہ ہے مگر وہ سب سن سن کے شیاؤں کے کتابیں اور ان کے ایران سے قصیدے اور لکنوں سے سب قصیدے آتے ہیں وہ پڑھ پڑھ کے ایسا بجاتے ہیں اور اس طرح کربلا کا نقشہ بدل دیا ہے عورت گاتی ہے اور اس پہ سازو سنگیت ہوتا ہے بتا یہ محبت ہے حسین کی یہ حسین پاک کی محبت ہے جو غلط چیزیں نہیں ہیں کربلا میں وہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہے حسین کا پاور بیان کر حسین کی عظمتیں بیان کر کس شان کے مالک ہیں حضرت امام اعلی مقاہ کس مقام و منصب پہ اللہ تعالیٰ نے امام پاک کو فائز کی آئے وہ بیان کر امام پاک کی عظمتیں تو یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا حسین تو نے مرنے کو زینہ بنا دیا سوچو کتنا پاکی زاتہ خون حسین گرا خاک پہ تو خاک شفا بنا دیا گرا خاک پہ تو خاک شفا بنا دیا یہ پاور اور یہ اختیار حسین کا ہے یہ امام اعلی مقام کی زندگی ہے اب امام اعلی مقام یہ سارے بیان کرنے چاہیے پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں سے اٹھا کے لاتے ہیں اور کیا کیا پڑھتے ہیں اب آواز آتی ہے مرسیہ پڑھنے والے کی عورت کی آواز ہے تو اب جس کو دیکھو رکشاہ میں وہیں بجا رہا ہے اور یہیں سب چیزیں ہیں اس سے محبت کا حق ادا نہیں ہوگا محبت کا اسی ادا ہوتا ہے نہیں حسین کی محبت کا حق تو اسی ادا ہوتا ہے حسین کا سجدہ ہمارے سجدوں میں آ جائے حسین کی محبت ہمارے سجدوں میں آ جائے یہیں تو امام پاک نے کربلا میں کہا تھا آخری وقت بھی امام پاک نماز زہر کی نیت سے سجدہ کر رہے ہیں اور امام میسیج دے رہے ہیں عدو تے سر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے عدو تے سر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والوں گواہ دینا نماز میری قضا نہیں ہے یہ امام پاک ہیں اللہ اللہ اولاد اقیل اولاد مصلی اور اولاد علی کی بھی شہادت ہو گئی اب حضرت علی ازگر کے والدہ جو قبیل بنو قضاہ پہ تھی چھے مینہ کا علی ازگر بھی امام پاک کے ساتھ ہے اللہ اللہ ان کی والدہ حضرت علی ازگر کو حضرت زینب جو امام پاک کی بہن تھی اور وہاں کربلا آپ کے ساتھ وہ بھی تھی اور ان کے دو صاحبزادی حضرت عونو محمد بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے عونو محمد حضرت زینب کے صاحبزادے امام پاک کے سگے بھانجے ہیں جعفر تیار کے پوتی عبداللہ بن جعفر کے بیٹے ہیں یہ بھی میدان کربلا میں شہادت کا جام پیئے ہیں حضرت علی ازگر کو لے کر جناب زینب آتی ہے کا بھائی جان دیکھئے یہ بچہ ہے اور یہ جو ہے پیاس سے تین دن کے گوک اور پیاس سے بلک رہا ہے اس کی ماں کے سینے میں شاتی میں دودھ بھی خوش ہو گیا ہے آپ کچھ کیجئے ان کی دشمنی آپ سے ہو سکتی ہے مگر امام پاک نے تو ایک بہت بلا جو ہے خطبہ حجت کے طور پر دے دیا تھا بار بار امام پاک نے یزیدیوں کو بتایا تھا تاکہ قیامت کے دن ان کے پاہ عذر نہ رہے ہمیں پتا ہی نہ تھا کہ حسین کون ہے اس لئے بار بار امام پاک وہاں جا کے انہیں تین دن تک سمجھاتے رہے کہ دیکھو مجھے واپس جانے دو پھر نہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہ تھا میں کون ہوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس دنیا میں ابھی سب سے رسول پاک کے قریب میں ہی ہوں اور مصطفی جانے رحمت کا نوازہ میں ہوں تمہیں معلوم نہیں ہے میرے ہی پیشانی کو مصطفی نے بوسا دیا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مجھے ہی مصطفی گود میں پٹھاتے تھے اور کہتے تھے حسین جنت کا فول ہے مجھے اس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے یہ ساری باتیں تم کو معلوم نہیں ہے چلو یہ معلوم نہیں ہے تو کیا تم نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہو تمہیں یہ معلوم نہیں ہے اس نماز میں جس پہ درود پڑھتے ہو اس میں سب سے زیادہ حق دار درود کا حسین ہے جس نماز میں درود پہ محمد و آل محمد پہ پڑھتے ہو وہ ہم ہی تو ہیں میری ماں سیدہ زہرہ میرا باپ علی میں اور ہمارے گھر والے ہم ہی تو وہ ہیں جس پہ تم نماز میں درود پڑھتے ہو اللہ و ما صلی علی محمد و علی آل محمد اے اللہ محمد و آل محمد پہ درود رازل فرماؤں بتا آل محمد میں اس وقت مجھ سے زیادہ رسول پاک کے قریب کون ہے یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر یہ بھی تم نہیں جانتے تو کیا تمہیں اس میں بھی شک ہے کہ میں رسول پاک کا نواز آؤں ابھی بھی مدینہ میں ابو سعید خدری عبداللہ بن عمر ابو واقع لیسی عبداللہ بن زبین یہ بڑے بڑے لوگ ابھی بھی مدینہ میں ہیں جاؤ پوچھو اور کہو میرے تعلق سے میرے نانا نے کیا فرمایا وہ جاننے والے تو نت سے سمجھنے والے نہ تھی مگر امام کو ایک حجت پیش کرنی تھی تاکہ ان کا آرڈیومنٹ ختم ہو جائے یہ نہ کہیں کہ ہم کو تو پتائی نہ تھا امام کا مقام امن صلی اللہ کیا آئے اس لئے بار بار امام یہ سمجھا رہے ہیں اب امام پاک سے حضرت زینب کہتی ہے حضور جائیے شاید کہ کسی کے دل میں رحم آ جائے امام پاک چھ مہینے کا علی ازگر لے کے ان کے قریب جاتے ہیں امام پاک نہ جاتے امام کو معلوم تھا مگر اس لئے امام پاک گئے تھے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو علی ازگر کی ماں کو ایسا لگے گا کہ لو چھ مہینے کا علی ازگر اگر امام جاتے تو کوئی نہ کوئی تو پانی دے دیتا کہیں امام حضرت علی ازگر کی امام امام پھئے نہ کہے کہ آپ گئے نہیں اگر جاتے تو پانی مل جاتا تو میرا بیٹا پیاس اور بھوک سے نہ انتقال کرتا اس کی بات رکھنے کے لئے امام اپنے چھ مہینے کا بیٹا لے کر یزیدی خیمے کے طرف پہنچتے ہیں تھوڑا دور رہ کر بلند آواز امام کہتے ہیں ابن زیاد کا حکم مجھ میں نافذ کیا ہے کہ حسین بیٹا نہ کرے تو قتل کر دینا چلو یہ معاملہ تو میرا ہے میرا بیٹا چھ مہینے کا ہے بتاؤ اس نے تو تم لوگوں کو دیکھا نہیں ہے اور تم لوگوں نے بھی اس کو نہیں دیکھا ہے اور یہ چھ مہینے کا میرا بیٹا علی ازگر ہے ایک گھونٹا گر پانی دے دو تو اس کی ماں کو میں بتا سکوں کہ تیرا بیٹا جو ہے بچ جائے گا زندہ و صحیح و سالم رہے گا ایک گھونٹ مجھے پانی دے دیا جائے تاکہ میں اس پیٹھے کی جان کو بچا لو امام پاک کو معلوم ہے مگر ایک حجت قائم کر رہے ہیں تاکہ یہ نہ لگے کہ امام اگر آتے تو ہم بچے کے لئے پانی دے دیتے اللہ اللہ امام پاک جو ہے یہ کہہ رہے ہیں اور اس وقت بھی امام پاک نے اس طریقے کا نقشہ پیش کیا کہ کچھ یزیدیوں کے تو دل ہل گئے تھی اللہ اللہ مگر کیا کیجئے چھے مہینے کا شہزادہ امام پاک کی گود میں ہے اور بھوک و پیاس سے اپنے پاؤں ادھر ادھر ہلا رہا ہے اللہ اللہ پانی دینا تو ادھر کنار ہے ایک یزیدی غرملا بن قاہل نام کا وہ داہنی طرف خیمے میں بیٹھا ہوا تھا جب دیکھا کہ بار بار اتنا چلا رہے ہیں کیوں جو ہی خاتمہ اس کا بھی نہیں کر دیتے وہ بدبخت شقی ازلی اٹھا غرملا بن قاہل نام کا یزیدی اور چھکے سے اس طریقے سے اپنے کمان میں تیر لگاتا ہے کہ نشانہ کر کے امام پاک کی گود میں حضرت علی ازگر رضی اللہ تعالی انہو ہے اس طرح نشانہ لگایا ہے کہ وہ تیر علی ازگر چھے مہینے کے بچے کے گلے کو حلق کو چیرتا ہوا امام کے بازووں میں پیوست ہو جاتا ہے اس وقت کیا ہوگا حال امام پاک کا اب چھے مہینے کا بیٹھا جس کی گود میں دم توڑتا ہو بتائیے اس ماں کا حال کیا ہوگا اس باپ کا حال کیا ہوگا بتائیں نا آپ کو بیٹوں کا درد کیا ہوتا ہے جن کی اولادیں پوچھئے اگر کسی کو کسی کی بیٹے کو کوئی تمہچہ مار دے ماں کا خون گرم ہو جاتا ہے باپ کا خون گرم ہو جاتا ہے اور بیٹے کے موت کے بعد میں اکثر کہتا ہوں ایک واقعہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا سر بے کہتا ہوں احمدہ بات کے ہائیوے پر ایک باپ دو بیٹے اور باپ تینوں کسی باپ سواری سے جا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بیٹے دونوں باپ کے سامنے دم توڑ دیتے ہیں باپ کسی وجہ سے اس حادثے ایکسیڈنٹ میں بچ گیا مگر دونوں بیٹوں نے دم توڑ دیا اسی احمدہ بات کے ہائیوے پر جب باپ نے دونوں بیٹے کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ایڈیوکیٹیڈ باپ خونشیار باپ پڑا لکھا باپ جب اپنے بیٹے کو اسی احمدہ بات کے ہائیوے پر دم توڑتے دیکھا ہے اسی وقت باپ کا جو ہے دماغی سنتولن خراب ہو جاتا ہے اور وہ باپ اسی جگہ پاگل ہو گیا اور آج بھی آج بھی جو ہیں وہ احمدہ بات کے پاگل خانے میں یا وہ کسی ہسپیٹل میں ہوگا چاہیے وہ کسی جگہ تبدیل ہو گیا ہو مگر آج بھی وہ باپ یا وہ باپ پاگل ہو گیا بتاؤ ایک اتنا بڑا ہوشیار پڑا لکھا ایک اتنا بڑا باپ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو اگر ہاتھ سے میں مرتے دیکھتا ہے تو باپ کے دماغ خراب ہو گیا وہ پاگل ہو گیا بتاؤ حسین اپنے بھتیجے کو شہادت کا جام پیتے دیکھ رہے ہیں اس حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو شہادت کا جام پیتے دیکھ رہے ہیں جس حسین کی گود میں اس کے چھ مہینے کا بیٹا دم توڑ دیتا ہو اور پھر واقعہ کیا ہے واقعہ یہ کہ حسین حق پر ہے حسین صداقت پر ہے صرف ظلم اُدھی سامنے سے ہو رہا ہے بتائیے وہ باپ کا حال کیا ہوگا جس کی گود میں چھ مہینے کا بیٹا دم توڑ دے مگر حسین تمہاری قوت حافظہ کو سلا حسین تمہارے پہاڑ جیسے سینے کو سلا حسین تمہارے استقلال کو سلا حسین تمہارے صبر کو سلا ایسی داستہ ایسی جو یہ تاریخ میدانِ کربلا میں حسین نے پیش کی ہے لوگ صبر صبر کا نعرہ لگاتے تھے صبر جب کربلا میں حسین کو دیکھتا ہے تو صبر کا سینہ چھوڑا ہو گیا ہے کہ قیمت تک صبر کی تعریف نہ ہوگی اب جب صبر کو سمجھانا ہوگا تو سمجھا لیں کے لئے پیش کا دیا جائے اب کربلا کا واقعہ جب پیش ہوگا تو صبر سمجھ میں آئے گا یعنی حسین نے صبر کو ایک مقام دے دیا صبر کو حسین نے سمجھا دیا چھے مہینے کا علی ازگار باپ کی گود میں جب دم تھوڑ دیتا ہے بتائیے اس باپ کا حال میں تو نہیں اس کو الفاظ میں بیان کر سکتا نہ آپ اس کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں جس باپ کی گود میں اس کا بیٹا چھے مہینے کا علی ازگار تم توڑ دیتا ہو اور بیٹا بھی کون ہے آپ کے ہمارے بیٹے ارے ہماری کروڑوں اولادیں حسین کے علی ازگار ان کے قدم کے جو ناخون ہے نا میں کہتا ہوں دنیا میں ہماری کروڑوں اولادیں علی ازگار کے ناخون کے حصے بے قربان وہ ایسا سے زیادہ ہیں کہ جن کی عظمتیں تو قرآن بیان کر رہا ہے مصطفیٰ جن کا خطبہ بیان کر رہا ہے وہ سے زیادہ عام سے زیادہ نہیں ہے اللہ کا فرشتہ جبریل بھی جن کے یہاں آتا ہے تو اجازت لے کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے وہ شہزادہ حضرت اہل بیعت کے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں شان و قدر اہل بیعت بے عدب گستاق فرقے کو سنا دے اے حسن بے عدب گستاق فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی داستانے